بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان نہائیت رحم والا ہے پوچھتا ہے جب کوئی کہ دنیا میں محبت ہے کہاں مسکرہ دیتا ہوں میں اور یاد آ جاتی ہے ماں ماں وہ ہستی ہے جس کی دعاؤں سے رب کی رحمت بارستی ہے بازار میں ہر چیز مل جاتی ہے لیکن ماں اور ماں کا پیار نہیں ملتا جن کی ماں نہیں ہوتی انہیں دیر سے گھرانے پر دروازہ کھلا نہیں ملتا قدر کرو اپنی ماں کی یہ انمول توفہ زندگی میں صرف ایک بار ملتا ہے ہر مشکل آسان ہوتی ہے جب تک زندہ ہوتی ہے ماں انسان کتنا بڑا ہو جائے ماں کی ضرورت ہمیشہ رہتی ہے میری ایک عمر کی محنت سے جو مکان بنا وہ میرے بچوں کو سستہ دکھائی دیتا ہے حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا اپنی زبان کی تیزی اس ماں پر مت چلاو جس نے تمہیں بولنا سکھایا جب بھی فاری وقت ملے تو اپنی ماں کے پاس بیٹھ جایا کرو کیونکہ ماں کے ساتھ گزارا ہوا وقت قیامت کے دن نجات کا باعث بنے گا بات بات پہ بے وجہ دعائیں دینے والی دنیا میں صرف ایک ہی ہستی ہوتی ہے اور وہ ہستی ہوتی ہے ماں لوگ کہتے ہیں کسی ایک کے چلے جانے سے زندگی رک نہیں جاتی لیکن یہ کوئی نہیں جانتا کہ لاکھوں کے مل جانے سے بھی اسے ایک ماں کی کمی پوری نہیں ہو سکتی یاد رکھو دنیا میں ہمیشہ رہنے والا رشتہ اگر کوئی ہے تو وہ ماں کا ہے جو تکلیف برداشت کرتی ہے مگر اولاد کو سک پہنچاتی ہے تیرے آغوش میں جنت اور جہاں دونوں کا سکوم تھا اس پتھر پر سر رکھ کر مجھ سے سویا نہیں جاتا ہے ماں لاکھ اپنے گرد حفاظت کی لکیریں کھینچوں ایک بھی ان میں نہیں ماں کی دعاؤں جیسی ماں تیری خوشبو کہیں نہ ملی میں نے پھول سارے خرید کر دیکھے دنیا میں کچھ حادثے ایسے ہوتے ہیں جو سمجھا دیتے ہیں کہ ماں باپ کے سوا کوئی مخلص نہیں ہوتا ارے جن کی ماں نہیں ہوتی وہ کھانے کی میز پر روٹھا نہیں کرتے اور اگر روٹھیں تو انہیں کوئی مناتا نہیں جن کی ماں نہیں ہوتی ان کو کوئی نہیں بتاتا کہ چاند پر چرخہ کاٹنے والی پڑھیا سے ان کا کیا رشتہ ہے جن کی ماں نہیں ہوتی گھر سے نکلیں تو زمانے کی دھوپ سے بچنے کے لیے انہیں دعاؤں کی چھتری دستیاب نہیں ہوتی جن کی ماں نہیں ہوتی انہیں دیر سے گھر آنے پر دروازہ کھلا نہیں ملتا ماں کی دعا وقت تو کیا نصیب بھی بدل دیتی ہے ماں ساتھ ہے تو سایہ قدرت بھی ساتھ ہے ماں کے بغیر لگے دن بھی رات ہیں میں دور ہو جاؤں تو اس کا میرے سر پہ ہاتھ ہے میرے لیے تو میری ماں ہی کائنات ہے دامن میں ماں کے صرف وفاؤں کے پھول ہیں ہم سارے اپنی ماں کے قدموں کی دھول ہیں ماں دل کرتا ہے تیرے ہاتھ چومو تیرے گلے لگ کر اپنی ساری تھکن اتار دو اس رشتے کی قدر ان سے پوچھو جن کی ماں نہیں ماں سے محبت کرو کیونکہ ماں کی پریشانی دیکھ کر اللہ نے صفحہ مربعہ کو حج کا رکن بنا دیا مت نظر انداز کر ماں کی تکلیفوں کو آئے اولاد جب یہ بچھڑتی ہے تو اللہ کی قسم رشم کے تکیے پر بھی نہیں آتی انسان کتنا بھی بڑا ہو جائے ماں کی ضرورت ہمیشہ رہتی ہے ماں کی دعا خالی نہیں جاتی ماں کی دعا ٹالی نہیں جاتی برطن مانچ کر بھی ماں تین چار بچے پال ہی لیتی ہے مگر تین چار بچوں سے ایک ماں سنبھالی نہیں جاتی مجھے اپنی آغوش شفقت دے دو میرے ماتھے پہ لبے محبت رکھ دو مجھے میٹھی لوری سنا کر میرے سارے غم مٹا کر اپنے سینے کی تھنڈک میں چھپا لو اے ماں مدت ہوئی میں رویا نہیں ہوں کئی راتیں کٹ گئیں میں سویا نہیں ہوں وہی اولاد رولاتی ہے آج کبھی مانگا تھا دعاوں میں جسے ماں باپ کے ساتھ تعلق دوڑنا ایسے ہے جیسے اللہ تعالیٰ سے تعلق دوڑنا تمہارے والدین تمہیں بچپن میں شہزادوں کی طرح پالتے ہیں لہٰذا تمہارا یہ فرض بنتا ہے ان کے بڑھاپے میں ان کو بادشاہوں کی طرح رکھو دنیا میں کچھ حادثے ایسے ہوتے ہیں جو سمجھا دیتے ہیں کہ ماں باپ کے سیوا کوئی مخلص نہیں ہوتا دنیا کی ہر ماں کو بچی ہوئی روٹی اور بچا ہوا سالن صرف اس لیے پسند ہوتا ہے تاکہ اس کے بچوں کو تازہ کھانا ملے ماں تب بھی روتی تھی جب بیٹا کھانا نہیں کھاتا تھا اور ماں آج بھی روتی ہے جب بیٹا کھانا نہیں دیتا میری ماں نے بتایا بیٹا جب تُو پہلی بار بولا تھا میں چلہ اٹھی تھی جھوم اٹھی تھی تجھے چھوم اٹھی تھی پر اب تجھو بولتا ہے تو میں سہم جاتی ہوں ڈر جاتی ہوں مر جاتی ہوں سخت راتوں میں بھی آسان سفر لگتا ہے یہ میری ماں کی دعاوں کا اثر لگتا ہے بچے فریب کھا کے چٹائی پہ سو گئے ایک ماں اُبالتی رہی پتھر تمام رات ماں باپ سے کبھی شکوا نہ کرنا کہ انہوں نے آپ کو کیا دیا شاید ان کے پاس بھی ساری زندگی صرف یہی تھا جیسی محبت تم اپنے ماں باپ سے کرو گے ویسی محبت تم سے تمہاری اولاد کرے گی